السلام علیکم میں صوفی زمج اسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیس نمبر 230 پر آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرمائی اگر تم مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہو تو فقیروں جیسے زندگی بسر کرنا دولت مندو کی محفلوں سے دور رہنا اور اڑھنی کو پیون لگائے بغیر نہ اتارنا ایک شخص سجد ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دس ہزار درہم لائے اور بڑی آجیز سے انہیں قبول کرنے کی درخواست کی آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کیا تم دس ہزار درہموں کے بدلے فقیروں کے دفتر سے میرا نام کٹنا چاہتے ہو خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا نبی کا فرمان ہے اس شخص کے لیے خوش خبری ہے جو اسلام پر چلا اور اس نے معمولی گزران پر کناہت کر لی فرمان نبیوی ہے اے فقراء تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا پر راضی رہو تمہیں فقر کا ثواب ملے گا ورنہ نہیں پہلا کانے اور دوسرا راضی برازا الہی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لالچی کو فقر کا ثواب نہیں ملے گا مگر بعض حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے فقر کا ثواب ملے گا جلد ہی ہم اس کی مکمل بحث کریں گے شاید عدم رجا سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے مال روک لے لے لینے کو برا سمجھتا ہے اور بہت سے طالب دنیا ایسے ہیں جو دل میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا منکر ہونا پسند نہیں کرتے لہٰذا ان کی طلب میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن پہلی بات عامال کو تباہ کرتی تھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دولت نہ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی چابی فقرہ اور مساکین کی محبت ہے اپنے صبر کے وجہ سے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو فقیر ہو اللہ کی رضا پر راضی ہو اور اس کی دی ہوئی روزی پر کناہت کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ محمد کے خرانے کی خوراک اندازے کے مطابق ہو اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے یہاں تلاش کرنا آپ نے پوچھا وہ کون ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچے فقرہ ہیں نبی کا فرمان ہے کہ راضی برعضہ فقیر سے زیادہ کوئی فضلت والا نہیں ہے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رشاد فرمائے گا کی مخلوق میں میرے دوست کہاں ہیں فرشتے پوچھیں گے یا اللہ وہ کون ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسلمان فقرہ ہیں جو میری دیوی چیزوں پر کانے تھے اور میری رضا پر راضی تھے انہیں زندت میں داخل کرو چنانچہ لوگ ابھی اپنے حساب میں پریشان ہوں گے کہ وہ لوگ جنت میں کھا پی رہے ہوں گے یا تو کنات کرنے والے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والوں کا تذکرہ ہے انشاءاللہ جلدی ہی زاہدوں کا ذکر بھی ان کے فضائل میں آئے گا